بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجدہ پرمین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں اسپیشل چکن بریانی اسپیشل چکن بریانی بنانے کے لئے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کو میں چکن کو پہلے میرینیٹ کروں گا اور اس کے بعد میں پہلے یہ دہیں ڈالوں گی اس میں ایک پاؤر دہیں آپ لے لیں اس میں میں یہ ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کر ڈالوں گی اور یہ دو گھٹیاں میں نے لسن کی اٹھ لیا ہے اور یہ چار ہری مرچیں ہیں یہ بھی اسی میں شامل کروں گی میں بڑے چمچے کے حساب سے میں سارے سپیشل آپ کو بتاؤں گی یہ ایک بڑا چمچ ہے پیسی ہوئی لال مرچ ایک بڑا چمچ آدھا بڑا چمچ یہ حلدی ہے ایک چمچ گرم مسالہ دو چمچ میں نے سکھا دنیا اور زیرہ کٹا ہوا ہے یعنی کہ پیسا ہوا ہے اور آدھا بڑا چمچ میں نے کالی میرچ کا پوڑر لیا ہے یہ سارے سپائسیز اسی کے اندر جائیں گے ان سب کو میں مکس کر لوں گی دیکھیں ساری چیزیں میں نے مکس کر لی ہیں دہیں کے اندر اور اب اس کے اندر یہ سارا چکن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس چکن کو میں ہاتھ کی مدد سے مکس کروں گی میرینیڈ کروں گی یہ بریانی بنانے کے لیے بہت ہی اچھا اور بہترین طریقہ ہے جو کہ آپ میرینیڈ کر کے رکھیں گے اور اس سے آپ کی جو چکن ہے وہ بھی نرم ہوگا اور ذائقہ بھی بہت زیادہ آئے گا اب میں اس میں دو بڑے چمچ لیموں کا رس اور چار بڑے چمچ آئل کے شامل کروں گی دوبارہ مکس کرنے کے بار اور دو گھنٹے اس کو میرینیڈ کے لیے میں ڈھک کر رکھ دوں گی سپیشل چکن بریانی بنانے کے لیے میں نے کڑاہی میں ڈیڑھ پاؤں گھی ڈالا ہے اور اس میں میں یہ سابت گرم مسالے ڈالوں گی یہ تین عدد موٹی لچی ہے اور یہ میرے پاس دال چینی کے تین پیس ہیں ایک بڑا ہے اور دو چھوٹے ہیں پانچ لنگے ہیں اور دو بادیان کے پھول ہیں ان کو کڑ کڑا لیتی ہیں پورے ایک مند کے لیے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے سابت گرم مسالے ہمارے بھونے جا چکے ہیں اس میں میں ایک چمچ ادرک کا اور ایک چمچ لسن کا پیسٹ ڈالوں گی لسن اور ادرک براؤن ہو چکے ہیں اس میں میں تین پاؤ پیاس ڈال دوں گی اس کو بھی آپ نے لائٹ براؤن ہی کرنا ہے پیاس براؤن ہونے جانے کے بعد میں یہ آدھا کلو ٹماتر اس میں شامل کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں دو بڑے چمچ میں اس میں نمک شامل کروں گی دو بڑے چمچ لال مرچ کا پوڈر ڈالوں گی اور ایک چمچ میں کتی سوی مرچ ڈالوں گی آدھا بڑا چمچ میں حلوی کا شامل کروں گی اور اس کو میں اچھا تریفے کو بھونوں گی آدھا بڑا چمچ میں اس میں کالی مرچ کا پوڈر ڈال رہی ہوں یہ میں نے گھر میں ہی پیسٹ ہوئی تھی اگر آپ ڈال کی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک پورا چمچ بھائی سے اس میں ڈال لینا ہے اور یہ ایک بڑا چمچ گرم سال لے کا شامل کروں گی اور دو بڑے چمچ میں یہ خوشک دھنیاں اور زیرا کٹا ہوا اس نے شامل کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے اب بھون لوں گی یہ جو ٹوماتر ہیں اس کو بھی آپ نے میش کرنا ہے آجے تو پانی خوشک ہو گیا ہے مگر ابھی ٹوماتر میش نہیں ہوئے تو میں اس میں ایک اور گلاس پانی کا شامل کر دیتی ہوں گریوی ہماری بھونی جا چکی ہے اب میں اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کروں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں تین عدد کڑی پتہ اور دو بڑے چمچ سوکھی میتھی ڈال کا دس منٹ کے لیے بھون لوں گی چکن ہمارا بھونا جا چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سبز ہری مرچیں چار ادر سبز ہری مرچیں میں نے شامل کر دی ہیں اس میں اب میں ڈالوں گے اس میں کٹا ہوا واش کار کے دھنیا اور اس کو بھی مکس کر رہے گی پر سے اس کو ڈھاک دیتے ہیں یہ سبز لاچیاں میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ خشبو کے لیے یہ ساتھ آٹھ میں نے اس کے اندر سبز لاچی ڈال دی ہے اور ڈیڑھ کلو میں نے چاول لیے ہیں اور اس کے آدھے چاول میں نے دیجکے میں ڈال کے اب اس کے اوپر میں جے چکن جو میں نے میری نٹ کار کے پکایا ہے وہ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ میں چاول آدھے چاول میں نے چکن کی طے لگا کر آدھے چاول میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور باقی کا چکن جو ہے میں اس کے اوپر ہی ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چاول اُبلے ہیں اور بہت ہی اچھی بیرانی ہماری بند کر تیار ہونے والی ہے باقی کا چکن میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ والا زردہ کلر اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم زردہ کلر ڈالنے کے بعد میں نے بریک بریک سلائس میں لیمو کٹے ہیں دو عدد اور دو دن میں نے لیمو کا رس جب چاولوں کو ابالا تھا تو ابالتے وقت میں نے ڈالا تھا اب میں اس کو دم دے دوں گی نیچے سے میں نے پہلے ہی تواہ گرم کر کے رکھ لیا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دوں گی بلکل ہلکے چلے پر کیونکہ تواہ ہمارا گرم ہے اور اس کے بعد آپ اپنے چاولوں کے حساب سے آپ نے دم کھولنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو بریانی کو ڈش آؤٹ کریں گے ہاں جی تو ماشاءاللہ ہماری سپیشل چکن بریانی بن کر تیار ہوگی ہے بہت ہی سپائسی بنی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا اللہ